بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جوائنٹ سویلنگ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں چلنے پھرنے میں دشواری آتی ہے یورکیسڈ ہمارے جسم میں کیسے بڑھتا ہے پیورین کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جسم میں یورکیسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس کو ان ہائپر یوریسیمیا کہتے ہیں اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو چند تدابیر بتاؤں گا جس پہ آپ عمل کر کے یورکیسڈ جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں میں سب سے پہلے جو ہیں اس کی میں سمٹم بتاتا ہوں کہ آپ کے جوائنٹ کے اندر سویلنگ شروع ہو جاتی ہے آپ کے جوڑوں کے اندر سوجن آ جاتی ہے بہت زیادہ درد ہوتا ہے آپ کے بازو آپ کی لیگز جو آتے ہیں وہ اس میں ہیوینیس آ جاتا ہے یعنی بھاری پرناتا ہے آپ صحیح طرح چل نہیں سکتے پٹھوں کے اندر بہت زیادہ درد شروع ہو جاتی ہے فیور کا جو احساس ہونا جروع ہو جاتا ہے یہاں چلنے پھرنے میں دشواری ہو سکتی ہے آپ یورکیسڈ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک میڈیسن ہوتی ہے دوسرا آپ وزاؤں کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے بھی آپ کو یورکیسڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں گرین ٹی جو ہوتی ہے آپ اس کا دن میں کم از کم ایک سے دو مرتبہ استعمال کریں کیونکہ گرین ٹی کا استعمال کی وجہ سے آپ کے مٹاپے میں کمی آتی ہے آپ کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے آپ کا بلیڈ پیشر نارمر ہو جاتا ہے یہ انٹی اکزیڈنٹ کی طور پر ہمارے جسم میں کام کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا بلیڈ پیشر بھی کنٹرول رکھتا ہے اور ہمیں یورکیسڈ جیسے مسائل سے بھی چھٹکارہ مل سکتا ہے لیمن وارٹر ہے لیمو پانی آپ دن میں ایک سے دو مرتبہ یہ یوز کریں اس کے استعمال کی وجہ سے اس میں ہائی لیول وٹامین سی کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے جسم میں یورکیسڈ کو ڈیزولف کر کے ہمارے گردوں کے ذریعے ایکسکریٹ کر دیتا ہے ہمارا یورکیسڈ کنٹرول ہو جاتا ہے کوکنٹ کے اندر سے نکلنے والا پانی بھی ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے یہ بھی ہمارے جو یورکیسڈ کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے سبزیوں کا استعمال ہے آپ سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اس میں دو قسم کی سبزیاں ایک وہ سبزیاں جو زمین کے اندر اکتی ہیں مثلا پوٹیٹو چلجم ہے یا اس طرح کی جو سبزیاں زمین کے اندر اکتی ہیں آپ کوشش کریں ان سے آوائیڈ کریں دوسری سبزیاں جو زمین کے باہر اکتی ہیں آپ ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس کے بعد سیلڈ کا استعمال زیادہ کریں کیوکمبر ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ہمارے جسم کے اندر کسی قسم کی پریشانی پیدا نہیں کرتی ہیں آپ ان کا زیادہ استعمال کر دیں اپنی گزا میں سے انڈا اور ہر قسم کا گوشت بند کر دیں کیونکہ فیٹ کے اندر بہت زیادہ پیورین کی مقدار ہوتی ہے پیورین کے بڑھ جانے کے وجہ سے ہمارا یورکیسر بڑھتا ہے آپ ایسے فروٹس استعمال کریں جن کے اندر ویٹامین سی کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہیں یا ہیوی وہ ڈائیٹری فائبر پہ مشتمل ہوتے ہیں جن میں کیلہ ہے، مینگو ہے یا اورنج ہے، ایپل ہے یہ سارے پھل آپ استعمال کریں ان کی وجہ سے بھی آپ کے یورکیسر کے اندر کمی آسکتی ہے پانی بھی آپ بہت زیادہ استعمال کریں پانی کا زیادہ استعمال کے وجہ سے یورن کا فلو ٹھیک رہتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا یورکیسر ہمارے جسم سے خارج ہوتا رہتا ہے تو اس کی مقدار ہمارے جسم میں نارمل رہتی ہے جنجر وارٹر ہے یعنی جنجر ٹی بھی اس کو بولتے ہیں جس میں آپ ادرک کو بہت زیادہ پانی میں بوائل کریں اس کے اندر تھوڑا سا شہد ڈالیں یہ بھی آپ ڈیلی یوز کریں یہ انفلمیشن کو دور کرتا ہے یعنی ہمارے جسم میں کہیں اگر سوزش ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے جو چیزیں آپ نے یورکیسر میں بند کرنی ہیں ان میں آپ میٹس ہر قسم کے بند کر دیں یعنی اس میں چکن ہے مٹن ہے اور سی فوڈز بھی آپ کوشش کریں بند کریں مچھلی کا گوشت ہے ہفتے میں ایک تفہہ لیں جو ڈالیں ہیں وہ مکمل طور پر بند رکھیں پالک کا استعمال بالکل بند کر دیں جتنی بھی یہ باربی کیوز ہیں ان سے بھی آوائیڈ کریں جس کی وجہ سے آپ یورکیسر جیسے مسائل سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں یہ ہمارے جسم میں کون سی کمپلیکیشنز پیدا کر سکتا ہے اس میں یہ ہمارے جوڑوں کے اندر ایک گینٹیا کی بیماری کی وجہ بھی بن سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جوڑوں کے اندر اس کی کرسٹلز بننا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جوائنٹ کی جو سوزش ہے وہ بڑھ جاتی ہے چلنے پھرنے میں مشکل آتی ہے اور یہ یورکیسر کا جو زیادہ بڑھ جانا ہے یہ ہمارے کیڈنی کے اندر سٹون بھی بنا سکتا ہے اس کو یوریٹ کے سٹون کہتے ہیں جیسے یوریٹ کی کرسٹلز جاتی ہیں ہمارے یورن کے اندر پھر آنا شروع جاتی ہیں جس کی وجہ سے یورن کا فلو باز دفعہ بڑھ جاتا ہے باز دفعہ کم ہو جاتا ہے ہمارے نیفران کی سوزش میں بھی اضافہ کا باعث بنتا ہے اگر کیڈنی میں سے یوریٹ کی کرسٹلز خارج ہو رہی ہوں تو آپ کوشش کریں آپ اس طرح کی غزاؤں کا استعمال نہ کریں جو ہمارے جسم میں یورکیسر کی مقدار کو بڑھا سکتی ہیں سبزیاں جو پکاتے ہیں ان میں گھی استعمال نہ کریں آپ کوشش کریں آئل کا استعمال کریں اس میں زیتون کا تیل ہے کوکونٹ کا تیل ہے یہ سارے ان میں آپ اپنے سبزیاں پکائیں تاکہ آپ یورکیسر جیسے مسائل سے جو اینہ چھٹکارہ حاصل کرسکیں اور امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عمران کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ